آپ بھی سبسکرائب کیجئے بنگیش آن لائن اکیڈمی یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو لائزمی دبائیے پشتو لیکچر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنگیش آن لائن اکیڈمی کے معزز ناظرین السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹک ٹاک خیر و آفیت سے ہوں گے آج کے اس لیکچر میں ہم تعرف کروانے والے اور تعرف کا جواب دینے والے پشتو جملے سیکھیں گے چلیے چلتے ہیں لیسن کی طرف کسی کا تعرف کروانے والے پشتو جملے ان سے ملیں یہ حیدر ہے دویسارا ملاؤشا دا حیدر دے دویسارا ان سے اگر یہاں پہ ان سے کی جگہ اس سے ہوتا پھر ہم کہتے دیسارا ملاؤشا چونکہ یہاں پہ ان ہے تو ان کے لیے ہم دوی استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ان کے لیے ہاں ہوئی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے دوی دویسارا ان سے ملاؤشا ملیں دا حیدر دے یہ حیدر ہے مجھے ان کو متعارف کروانے دیں ماں ددوی پی جنگلی کولو تا پریگ دا ماں مجھے ددوی ان کو پی جنگلی تعارف کروانا یا متعارف کرانا کولو تا کروانے پریگ دا دیں ماں ددوی پی جنگلی کولو تا پریگ دا آپ کو ان سے مل کر خوشی ہوگی تاسو بھ دویسارا پمیلاوی دو خوشی ہوگی تاسو بھ دویسارا پمیلاوی دو خوشی ہوگی تاسو بھ دویسارا پمیلاوی دو خوشی ہوگی خوشی ہوگی خوشی ہوگی خوشی کو کہا جاتا ہے آپ کو متعارف کروانا میرے لئے باعث مسرط ہے ستاسو پی جنگلی کولو زماد پارا خوشی خبر ادا ستاسو پی جنگلی آپ کو متعارف کروانا زماد پارا میرے لئے خوشی ہوگی خبر ادا باعث مسرط ہے یا خوشی کی بات ہے ستاسو پی جنگلی کول زماد پارا خوشی خبر ادا کیا آپ حیدر سے مل چکے ہیں آیا تاسو حیدر سرا ملاو شوی ہوئی آیا کیا تاسو حیدر سرا آپ حیدر سے ملاو شوی ہوئی مل چکے ہیں تعارف کا جواب دینے والی پشتو جملے اب وہ دوسرا شخص جس سے حیدر کا تعارف کروایا جا رہا تھا وہ حیدر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آپ کا کیا حال ہے ستاسو سہال دے ستاسو سہال دے آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں تاسو سنگا یہی آپ کیسے ہیں آپ سے مل کر اچھا لگا تاسو سرا ملاوی دل رتا خوال لگی دو تاسو سرا آپ سے ملاوی دل مل کر رتا خوال لگی دو اچھا لگا ہم پہلے بھی حروف کی بحث میں تین الفاظ پڑھ چکے تھے اگر آپ کو یاد ہو وہ تین الفاظ کو چھونتے را ور اور در یہ وہی لفظ ہے را تا کے ساتھ جب را ملتا ہے یعنی راتا تو اس کا مطلب مجھے درتا تمہیں یا تجھے ورتا اسے تاسو سرا ملاوی دل رتا خوال لگی دو آپ سے مل کر مجھے اچھا لگا یا مل کر اچھا لگا آپ سے ملاقات میری خوش نصیبی ہے تاسو سرا ملاوی دان یا لی دل کا تل زما نکبختی دے تاسو سرا ملاوی دان ملاقات کو ملاوی دان بھی کہتے ہیں اور لی دل کا تل بھی کہتے ہیں تاسو سرا ملاوی دان یا لی دل کا تل زما نکبختی دے نکبختی خوش نصیبی آپ سے مل کر خوشی ہوئی تاسو سرا پا ملاوی دو خوشا لشون تاسو سرا پا ملاوی دو خوشا لشون آپ سے ملنا میری خواہش دی تاسو سرا ملاوی دل زما ارمان وہ ارمان ارمان کے علاوہ خواہش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تاسو سرا ملاوی دل زما ارمان وہ تاسو سرا ملاوی دل زما ارمان